سوشل میڈیا پہ یہ بات جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں افغانستان یا انڈیا اور بہت سارے دوسرے ممالک جو ہے وہ پاکستان کا مزاق اڑھا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ پاکستانی جو پلیئر ہیں وہ کلیوں میں بھرتی ہو گئے ہیں کیا کہیں گے اس پر پہلی تو بات ہے بھائی جو بندہ سوشل میڈیا پہ پاکستانی ٹیم کا مزاق کھڑا رہے ہیں جن جیدہ کو وہی بات ہو گئی کہ بھی جن کو مانگنے کو خوریت نہیں دیتا وہ پاکستانی ٹیم پہ بات کرنے کو شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے افغانستان بھی ہمارے اپنی لوگ ہے اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کی خاطر نہ یہ باتیں کر رہے ہیں جیسے اب یہ اب یہ دو ٹکے کا پتہ نہیں کون انسان ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ دنیا کو موقع چاہیے ہمیں نیچہ دکھانے کا اور ویسے بھی ہماری کو حرکتیں اس طرح کی نہیں ہے ہمارے ملک کی کہ جناب ہم کوئی اپنا لیول آپ شو کروائیں کہ جناب ہم بڑی محضب قوم ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن ٹھیک ہے یار یہ کام اپنا کر رہے ہیں مطلب دنیا کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کام اگر وہاں پہ اگر اپنا کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں آگر انہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ سارے دیکھے ادھر میں تھوڑا سا پاکستان کروں گا وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر کھیلنے نہیں گئے ہم ہنیمون بنانے گئے ہیں اپنے شاہد دیکھا جس طرح کہ ہمارے لوگ گئے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کی جیسے بابر ہے وہ ہی نہیں میرا کیا لے کے گیا ہمارے ادھر سے چیرمنٹ لے کے سارے بھاب ہو گیا اس کے بعد اپنا مسہود ہو گیا شہین ہو گیا امام نے ابھی کل اس کی شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ جلا گیا اسلام علیکم علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے سر الحمدللہ سر میں آج آپ کو نا کرکٹ کے حوالے سے میرا آج کا ٹوپک اور ایک ویڈیو دکھانے جا رہوں سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں پاکستانی ایک ٹیم نظر آئے گی جو کہ اسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئی ہے تین آہ میچیز کی ایک سیریز ہے ٹیسٹ آہ تو اس ٹیسٹ آہ سیریز میں جو کہ پاکستان جیسے ہی اسٹریلیا کے لیے روانہ ہوا سیڈنی پہنچتے ہیں وہاں جا کے پاکستان کلیوں کا کام کرنا سٹارٹ ہو گیا کیا آپ کے پوائنٹ آو ڈیو ہوگا دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کلی کا کام کر رہی ہے اور وہ سارے اگر میڈیا میں سوشل میڈیا بھی یہ بات سننے کو مرہی ہے جن جس ٹرک میں پاکستانی آہ بیگیج آہ رکھ رہے ہیں یا اپنا سمان رکھ رہے ہیں تو ان اپنی ٹرکوں میں کچھ ممالک میں جو ہے وہ گوبر وغیرہ لے کے جائے جاتا ہے آپ کے کیا پوائنٹ آو ڈیو ہے اس حوالے سے پاکستان کو جو کٹرول کیا جا رہا آپ کیا کہیں گے یہ ہے کہ دنیا کو موقع چاہیے ہمیں نیچہ دکھانے کا اور ویسے بھی ہماری حرکتیں اس طرح کی نہیں ہمارے ملک کی جناب ہم کوئی اپنا لیول آپ شو کروائے کہ جناب ہم بڑی محضب قوم ہیں یہ ہے وہ لیکن ٹھیک ہے یار یہ کام اپنا کر رہے ہیں مطلب دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے یہ کام اگر وہاں پہ اگر اپنا کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں آگر انہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتے یہ پوائنٹ سب سے تکلیف دے بات یہی ہے اور لوگ اسی کی وجہ سے ہمیں ٹرول کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں بھائیسیت قوم جس نبی کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی نے ہمیں اپنا کام خود کرنا سکھا ہے اچھا وہ کام اپنے گھر کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے اپنے گھر کے اندر آپ کی بدماجیہ نہیں ختم ہوتی آپ کے نقری ختم نہیں ہوتے جناب آپ اپنی قوم کو دس دس گھنٹے لائن میں لگوا کے ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑیاں گزار رہے ہوتے ہیں جناب جس راستے سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے دو دو گھنٹے جناب وہ ٹریفک جام رہتی ہے اور اپنے گھر کے اندر اگر آپ انسانوں کی طرح رہے تو یہ باہر ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو نہ ملے اور دیکھیں اور ہر بندہ پھر ہمیں یہ کہے کہ یہ موزب قوم ہے یہ اپنے گھر کے اندر بھی اپنا کام خود کرتے ہیں وہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں لیتے اس طرح کی کوئی چیزیں پسند نہیں کرتے بڑے سادہ مزاج لوگ ہیں لوگ آپ کو عزت دیں خان سر آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں پاکستانی ٹیم جو چین ٹیسٹ میچز ہیں اس میچز کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان کی جو ہے اور روانگی کے حوالے سے ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا کہیں گے اس ویڈیو کے حوالے سے اور دوسرے کافی ممالک کی اگر بات کریں سپیشلی جو ہے وہ پاکستان پہ تنقید کی جا رہی ہے اگر بات کریں فغانستان یا انڈیا اور وہ دوسرے ممالک میں جہاں پہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلی کا کام کرنا سٹارٹ کر چکی ہے کیا کہیں گے اپنا بیگی جیز وغیرہ جو ہے وہ ٹریک میں لوڈ کر رہا ہے اور بقاعدہ اگر آپ اس میں دیکھے تو یہ بھی بقاعدہ منشن کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے کچھ ممالک میں گوبر والا ٹریک ہے جو ہے اس میں گوبر وغیرہ لے کے جایا کرتے ہیں اور پاکستان کس طرح سے انسلٹ کی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اقدام پاکستان کے لیے بہتر نظر آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغانستان بھی ہمارے اپنی لوگ ہے اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کی خاطرنا یہ باتیں کر رہے ہیں جیسے اب یہ ہے اب یہ دو ٹکے کا پتہ نہیں کون انسان ہے ٹھیک ہے اب یہ کیوں اس لیے کر رہا ہے کہ یار اسے فیم ملے گی پاکستان یہ اسے بولیں گے پھر لوگ اسے دیکھیں گے کہ یار میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر اگر انہوں نے اپنے بیگ اٹھا لی ہے یا اپنا خود چیزیں کٹس وغیرہ اٹھا لی تو اس میں بری برا کیا ہے وہ کون ہے وہ کوئی خدا تو نہیں ہے وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے ہمارے جیسے ہم لوگ ہیں نا وہ بلکل ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے میں جب جاتا ہوں کہ جگہ میں اپنا بیگ نہیں اٹھا تھا اگر انہوں نے اٹھا لیا تو واٹسا بگ ڈیل یہ کچھ بڑی چیز نہیں ہے یہ جسٹ ویوز کی خاطر انڈیا والے وہ شوشانت ایک پاگل سا بندہ ہے اس کو سن لیتے ہیں لوگ جی شوشانت نے یہ کہہ دیا وہ دو ٹکے کا بندہ ہے اس کو تو بندہ دیکھے نا اور ہمارے لوگ اس باتیں سن کے دل پہ لے لیتے ہیں اور دیکھا جائے اگر ہم بات کریں ہمارے ہاں یہاں پہ ہم بڑا پروٹوکول دیتے ہیں اپنے ٹیمز کو تو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری منجمنٹ کی کتاہی نظر آتی ہے غلطی نظر آتی ہے کہ وہ اس اپنے بندے پروائیڈ کرتے جو ان کا اسمان جو ہے وہ ایزلی لوڈ کرتے یا اور انہیں پروٹوکول دیا جاتا کیونکہ پاکستانی ٹیم ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے اس حوالے پر دیکھیں میں تو انہیں پاکستان میں بھی اتنا جس ہاتھ میں پروٹوکول ملتا ہے میں اس سے کبھی بھی آگری نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کو تھوڑا بہت پروٹوکول ملنا چاہیے کہ وہ ہماری نیشن کے لیے کھیلتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں خدا بنا کے سر پر بٹھا لو وہ جا رہے ہیں ان کے آگے چپنے رکھو ان کے بیگ اٹھاؤ کیا ہو گیا یار وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے ان کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو یہ یہ کچھ اچھی بات نہیں ٹھیک ہے منجمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اگر ان کیس انہوں نے نہیں کیا تو پھر بھی اتنی بری بات کوئی نہیں اپنے اٹھا رہے ہیں بیگز کوئی مثلا کسی کے تو انہیں اٹھا رہے ہیں ہاں ہم بات کرتے ہیں جو انہوں نے اسٹیلیا کے اٹھات گیا انہوں نے وہ کر دیا پھر بات سمجھ میں آتی تھی ایک ٹریک میں خود سے لوڈ کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کرے تو سوشل میڈیا پہ یہ بات جو ہے اس ٹیم بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اگر ہم بات کرے افغانستان یا انڈیا اور بہت سارے دوسرے ممالک جو ہے وہ پاکستان کا مزاق اڑا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ پاکستانی جو اپلیئر ہیں وہ کلیوں میں بھرتی ہو گئے ہیں کیا کہیں گے پہلی تو بات ہے بھائی جو بندہ سوشل میڈیا پہ پاکستانی ٹیم کا مزاق اڑا رہے ہیں جن چیزوں کو وہی بات ہو گئی کہ بھائی جن کو مانگنے کو خوریت نہیں دیتا وہ بھائی پاکستانی ٹیم بھی بات کرنے کو شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اپنا کام خود کرنے میں میرے پہرے بھائی پہلی بات اپنا کام خود کرنے میں کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے سیڈنی میں جو بھی کرنے گئے ہیں تو ان کا کام ہے پروٹوکول دینا اگر وہ پروٹوکول نہیں دے رہے تو پھر مجبوراً اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے چیف سیلیکٹر یا جو ہماری منیجمنٹ ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنی منیجمنٹ کو آگے اس کو تیار کرے پرپیر کر کے آگے بیجے اب دیکھیں وہاں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ خود سے اپنا سمان اٹھا رہے ہیں ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں بقاعدہ افغانی جو ہے وہ یہ کہتا ہوا سنائی دے رہے ہیں اگر ہم آپ کو دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان ٹرکوں میں کچھ ممالک میں جو ہے گوبر ویڑا بھر کے بھیجا جاتا ہے تو جیسے ٹرک میں اگر ہم بات کہہ رہے ہیں جناب اس میں لگ جی وہ اپنے سمان ویڑا لے کے جا رہے ہیں نہیں افغانستان والا جو یہ ہے نا جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہی میرا پیغام کافی ہے کہ تم لوگوں نے پوری عمر پہاڑیوں پہ زندگی گزاری ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی ٹیم پہ بات کر رہے ہیں پہلی بات ہے پاکستان ہماری شاہن ہے اچھا اگر ہم بات کریں پاکستان ہماری زمین ہے ٹھیک ہے وہ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں برے ہیں پاکستان پہ کوئی انگلی اٹھائے گا یا پاکستانی ٹیم پہ کوئی انگلی اٹھائے گا نا ٹھیک ہے ہم برداشت نہیں کریں گے اس پہ پہلے بات یہ ہے اس بندے کی دوسری بات ہے یہ ہمارے چیف سیلیکٹر صاحب پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا حق تھا کہ پہلے جائیں اس بات کی تحقیق کریں کہ کیا ان کو پروٹوکول وغیرہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے مریجمنٹ کو سوچنا چاہیے سب کو دیکھ لیں جس طرح وہ اپنا وہ بڑا سادہ سا مزاج رکھ کے جایا کرتے تھے تو لوگوں نے بڑا ان کو اپریشیٹ کیا ٹھیک ہے اور اس بندے کا مزاج باہر بھی ہوئی ہوتا تھا اندر بھی ہوئی ہوتا تھا تو وہ بندے کو کیا کہتے ہیں ایک بہاں سے حوصلہ ملتا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں میں آپ کو نہیں ہم سوشل میڈیا کے کچھ ایسی ویڈیوز دکھانے والا ہوں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ اس طرح کی چیزیں شو کی ہوئی ہیں کہ پاک میڈیا انگری ہے اس پہ جو کہ اگر ہم بات کرے اور اگر اسی طرح ہم بات کرے بہت ساری جو پہ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے ٹرک ہے یہ اس میں گوبر لے جایا جاتا ہے آپ کا کیا پوائنٹ آو ڈیو ہے کہ پاکستان کی کو تنقید کیا جا رہی ہے کہ جناب پاکستان جس ٹرک میں جو ہے بیگی جو کہہ رہا رکھ رہا ہے یا کلی کا گام کر رہا ہے وہاں تو اس میں تو ٹرک میں جو ہے وہ گوبر وغیرہ لے جایا جاتا ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے جو لوگ اس پہ کٹرول کر رہے ہیں لیکن جو ٹرول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ظاہرہا ان کو بھی تو کونٹینٹ صحیح ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ اپنا کونٹینٹ کر رہے ہیں اور ان کو کونٹینٹ مل گیا ہے باقی یہ کہ یہ ایک اچھا اور صاف صدر ٹرک ہے جو لوگسٹک کمپنیز یوز کرتی ہیں سمان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جو اس بندے کو بندہ کو بتائے کہ جناب جو گوبر اٹھانے والے ٹرک ہوتے ہیں نا وہ ذرا بطلب اور ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ اوپر سے کھولے ہوتے ہیں جانور مار رہے نے بندہ کر رہے تھے مجمعین دسو اچھا سر یہ میں آپ کو اس شخص کا تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں یہ افغانی ہے آپ اس کے چینل کا نام بھی پتھان بھائی ریاکشن کے نام تھے ہے جس نے پاکستان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور بقاعدہ بہت سارے جو انڈینز چینل آہ اگر ہم آہ یوٹیوب چینلز کی بات کرے تو بقاعدہ انہوں نے اس کو اس ویڈیو بھی کیا آپ کا کیا پاکستان جو باہر جا کے اپنا کام کر سکتا تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتا یہی تو مسئلہ ہے نا سر پاکستان کے اندر اگر یہ یہ نا ان لوگوں نے ان کو یہ کرنے پر مجبور کیا یا یہ وہاں پہ کر رہے ہیں ایون کہ آپ دیکھ لیں آپ کا آرمی شریف باہر بیٹھ کے جناب اپنی بیگم کے بیگ اٹھا کے پیدل چل رہا ہوتا ہے روڈ کراسنگ کے لیے اس کو اشارے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ یہ سارے رولز اور ریگولیشن کوئی بندہ بھی فالو نہیں کرتا جس کے پاس جو اوقات سے باہر ہوتا ہے جس کے پاس دسے روپے زیادہ آ جاتے ہیں جو اپنی قوم میں تھوڑا سا آہ بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ قوم کو ہم گھٹیا اور چوتیاں بناتے ہیں اس طرح کا سمجھ کے پھر اس طرح کی ارکتیں کرتے ہیں تو پھر ظاہرہ تو بنتی ہے چلیں سر اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں جو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اناؤس کی گئی ہے ٹی ٹونٹی سوری ٹیس سیریس کے لیے آپ مدی یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ پلیئر جو ہے وہ اپنی سپیشل اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موف کر کی ہیں کیا لگتا ہے وہاں پہ جا گئی ہنیمون کی تیاری میں گئے ہیں یا پھر وہاں کوئی پرفارمنس دکھائیں گے امام شاہین شاہ فریدی لے گیا مصور شاہ لے گیا اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ اگر ہم بات کریں تو اس طرح جو پلیئرز ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں گئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کیا کہنے والے ہیں کہ پاکستانی ٹیمز کو اپنی جو کہ وہاں فیملی کے ساتھ جانا چاہیے تھے اپنی پرفارمنس پہ جو ہے وہ کنسٹریٹ کرنا چاہیے تھا یہ نا پاکستانی ٹیم اپنے آپ کو بڑی مہان سمجھتی ہے ہم بڑے جناب اندر سے کھیلنا سیکھتے ہیں یعنی پریکٹس تو کرنی کوئی نہیں ہوتی پریکٹس کا اگر کسی نے کھیلنے کے لیے جائے نا تو اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے نا کہ بی بی کو وہاں لے کے جانا ظاہرہا اس کو ٹائم دینا پڑے گا وہاں پہ اس کو پلان ہوں گے اس کو یہاں گھمانا ہے وہاں گھمانا ہے تو وہ پھر کیسے فوکس کریں گے کام ان کے اوپر اس کے اندر ہوا ہمارے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر ہوا ایسی ہمارے ساتھ آگے بھی ہونے والا اور یہ سردیاں بھی ہیں آپ کو پتہ ہے اور پاکستانیوں کو جانے کا موقع ملے اور اوپر سے ان کو موقع مل گیا جناب یہ ہنی مون پہ گئے ہیں کھیلنے نہیں ہنی مون پہ گئے ہیں اور اوپر سے جناب ان کا جو کیپٹن ہے شان مسود صاحب وہ ان کی بھی کوئی اتنی خاص پروفارمس نہیں رہی پہلے جن کے حوالے سے ورلڈ پرچے ہیں تو پرچی صاحب وہ اپنی ویگم کو بھی ساتھ لے گئے ہیں تو پھر وہ بھائی جانا آپ اندر پرچیاں کھیلنا باہر کھیلیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا میروانی جو آفغانی تھا وہ خود بتا رہا ہے کہ جناب اس طرح کے ٹریک میں کئی ممالک میں گوبر لے جایا کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری ہماری پلیئرز کی انسلٹ نہیں کی جاری اس پر دیکھیں آپ افغانی ہمیں بتائیں گے افغانستان ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اسٹریلیا جا کے سیریز کھیل سکے ایسا ہی ہے ہم تو سیریز کھیلنے چلے گئے پہلے افغانی ہمارے لیول پہ آئیں لیول پہ آکے بات کریں پھر ہم ان سے بات کریں گے ان کے بارے میں بات کرنا میں کہتا ہوں نامنا سے وہ ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیئے اس لائے کی قوم نہیں ہے اچھا لاست میں موجود صرف یہ بتا دے جو پاکستانی ٹیم ہماری ٹیسٹ سیریز کے لیے اسٹریلیا گئی ہے تو کیا لگتا ہے کوئی میچ اس کے حوالے سے کیا پرفارم کرنے والی ہے کیا بہتر کوئی پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں سارے دیکھئے ادھر میں تھوڑا سا پاکستان ٹیم ہوں کریٹیسائز کروں گا وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر کھیلنے نہیں گئے ہم ہنیمون بنانے گئے ہیں آپ نے شاہد دیکھا جس طرح کہ ہمارے لوگ گئے ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کی جیسے بابر ہے وہ ہی نہیں میرا خیال لے کے گیا ہمارے ادھر سے چیرمین سے لے کے سارے بھاب ہو گیا اس کے بعد اپنا مسود ہو گیا شہین ہو گیا امام نے ابھی کل اس کی شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ چلا گیا سارے چلے گئے ہیں فریدی ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت باتیں کرتا ہے اب اسے یہ چیزیں نہیں نظر آتی کہ یار کم سے کم میں اس کو اپنے اپنے گھر سے بندہ ایک جیمپل سیٹ کرتا ہے کم سے ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ فیملی یہ غلط چیز ہے سب کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ماہ کے اب ٹور پہ جا رہے ہو تو کم سے کم یار پہلے ملک کو پہلے رکھو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ملک ہمیں کچھ واپس دے پہلے ملک کو تو کچھ دے دو میرے بھائی آئی جانگ میں اسٹریلیا میں جیت نہیں سکے وجہ ہے کہ ہم اس طرح کا جب بھی ٹور کرنے جاتے ہیں فیملیز کو ساتھ لے جاتے ہیں میں آپ کو کچھ اور بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ بھی اپنا ایک پوائنٹ آو بیو دے دیتا کہ ہماری جو دیکھنے والی اوڈینس ہے ان تک وہ ایک گہسر جا سکے آپ کا دیکھیں سر منیجمنٹ کو کرنا چاہیے تھا میں وہی بات ریبیٹ کروں گا ان کیس نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیا ہوگیا انہوں نے بیگس خود اٹھا لیے اٹھا کے ٹرک میں لوڈ کر دیئے کچھ بڑی بات نہیں ہے جسٹ ہائپ دی جا رہی ہے اس طرح کی بھئی فوکس کرو پر فارمس پہ بات ہونے چاہیے پر فارمس پہ ہم تب دیکھیں گے جب آہ ٹیسٹ میں کس طرح کی پر فارمس اس کے بعد ہم ان کو اپریشیڈیا کریٹیسائز کریں گے یہ کوئی میٹر نہیں پاکستان میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ دیکھیں اتنی عوام میں سے بائیس کروڑ پچیس کروڑ عوام میں سے بیس پچیس بندی ہوتی ہیں جو سیلیکٹ ہو کے میدان میں کھلتے ہیں عزت کرنا ہمارا حق بھی بند ہے اور دوسری بات ہے بھئی یہ باہر جا کے جو مطلب کہ یہ جو ان کا منیجمنٹ کا کام ہے یہ خود کرنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے یہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے اب وہاں پہ منیجمنٹ بھی ایسی ہے دوان خود ٹرک پہ چڑھا ہے اسمان اٹھا رہا ہے اور لوڈ کر رہا ہے تو اگر ہم باقی پلیئرز کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح اسمان اپنا جو ہے انہیں کلکٹ کروا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو پلیئر ہیں وہاں پہ اس ٹرک پہ چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بقول کے اسمان ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے لیکن آپ کی کوئی عزت بھی ہوتی ہے نا اگر آپ کو پاکستان میں اتنا پروٹوکول دیا جاتے تو پھر آپ کو باہر بھی اسی نظر سے دیکھنا جانا چاہیے تھا یا آپ کی جو منیجمنٹ ہے ان کو انتظامیاں کو چاہیے تھا کہ وہ جرہ ان کے لیے آسان رستہ نکالتے کوئی اس طرح سے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرتے نہیں میں اگین یہی بات کہوں گا کہ یہ منیجمنٹ ہے نا منیجمنٹ کو سیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو بندے وہاں پہ جا کے سسٹم مینج کر رہے ہیں خاصتر ان کا یہ حق بند ہے کہ وہ پہلے چیز کلیئر کریں ٹھیک ہے اگر یہ جا رہے ہیں تو یہ کھیلنے جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی سمان اٹھانے تو جا نہیں رہے ہاں انفرشنیٹلی ان کے لیے اپنے گو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر مجبوری ہوتی ہے کیا کہیں گے جی یہ تو ہماری ابھی ٹیسٹ جو کہ اگر ٹیسٹ ٹیم کے لیے جو ہمارے سکوٹ جا رہا ہے تین میچیز وہاں ہونے ہیں کیا لگتا ہے کہ کیا پرفارم کرے گا اور اسی طرح اگر ہم بات کرے تو پاکستانی جو پلیئر ہیں وہ اپنی وہاں کیا پرفارم کرنے گئے ہیں یا پھر ہنیمون پر گئے ہیں ہمارے کچھ پلیئر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو ساتھ گئے ہیں تو وہ ایسے گھومنے شمنے لگے ہیں یا پھر جناب کوئی پلی بھی کریں گے نہیں یہ تو میں مذہب چھوٹا سا تھا پچھلے بائیس پچیس سال سنتا آیا ہوں بھئی جو کیپٹن ہوتا ہے یہ جو بھی پلیئر ہوتا ہے نال بیویوں کے ویزیو ٹکٹ لگے ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے رائٹ ہے اسرائیکی میں کہا ہوتا ہے بھئی پینٹ لے یہی ہے کہ بات کر رہا ہم لازمی بات ہے کہ ان کے ارادہ یہ آج کل ہر بندے کا یہی موڈ ہی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی کو جو پلیئر ہیں ان کی جو حالت دیکھ کے لگتا ہے کیونکہ ان کے جو گھٹن ہیں وہ پہلے ہی ایسے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں اب خود دیکھنے اسٹریلیہ کا پلیئر دیکھ لیں آفریقے کا پلیئر دیکھیں فیلڈنگ چیک کر لیں ان کے پہلے ایسے ایسے ہو رہے ہیں کیا چاہ رہا ہے پہلے ایسے ایسے نیچے ایسے ہو رہے ہیں یہ وہ کھیلتے ہیں اچھی طرح ٹھیک ہے پرفارمز دکھا کے جب انٹرنیشنل فیلڈ میں آتے ہیں جب ان کو پاپولیریٹی ملتی ہے ٹھیک ہے پاپولیریٹی ملنے کے بعد پھر یہ جو پیسہ ہے پھر وہ ایسے کام میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے کسی پر ازام لگانا نہیں چاہیے میچ کی پرفارمز پہ اگر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کیا لگتا ہے پرفارم بھی کریں گے ٹیسٹ تین ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں صرف ٹیسٹ سیریز کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اسٹریلیا روانہ ہوئی ہے اور وہاں سیڈنی پہنچ کر پھر آگے وہاں سے اسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آگے کیا کیسے پرفارمز کرنے والی ہے کس طرح کا کھل دیکھنے کو ملے گا ویسے اچھی ٹیم ہے ہماری ٹھیک ہے سپر ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی اچھی ہے ٹوینڈی کے لحاظ سے بھی اچھی اچھی ٹیم ہے مید ہے کے پاس